اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے نالج ڈاکس میں خوش شامدی میں اپنی ویڈیو کو آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہائیت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے اے خلق کائنات اے ملک کائنات ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما ہمیں تمام نے گانی آفات اور بیماریوں اور انجو غم سے بچا کیونکہ تو واحد و لا شریک ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں تو ہی ہمارا ہمیشہ نگے باہو آمین سم آمین محضر ناظرین آپ یوٹیوبر علی ویر منافق جو ایک بے ایمان اور بے غیرت انسان ہے اسے باہو بھی جانتے ہوں گے جس کا چینل علی ویر کے نام سے ہے یہ آدمی انسان کے روپ میں ایک شیطان ہے اور ہمیرا منفقہ اس کی دوسری بیوی ہے اور فیاض بھائی علی ویر منافق کا سالہ ہے اور اس کے بعد پھر لمبی کتار ویر 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 یہ سارے ویروں کا ٹولہ اور ایک گروپ ہے ان سب کا سردار علی ویر منافق ہے یہ مالگاڑی کا انجن ہے اور اس کے سارے پیچھے پھر ڈبے ہیں مالگاڑی جو سارے بہرے اندے اور گونگے ہیں وہ صرف ایک ریموٹ سے چلتے ہیں اور ان کا وہ ریموٹ کون ہے علی ویر منافق اور عورتوں میں اس کی بیوی ہمیرا منافقہ اور اس کا بھائی فیاض علی ویر منافق کا نائب ہے کیونکہ ان سب نے مل کر باقاعدہ پلیننگ کے تھرو علی ویر کی ماں کا چینل دیسی ویلیج فوڈ جو کئی سالوں سے علی ویر کی ماں اور بہن چلا رہی تھی وہ ان سے چھین کر ہمیرا منافقہ کے نام کر دیا ہے اور دونوں ماں بیٹی کو پردہ سکرین سے غائب کر رکھا ہے اور کیونکہ میں ان کو شروع سے آج تک اوبزرف کر رہی ہوں دیکھ رہی ہوں اس لیے ہم اس کی ماں اور بہن کو جانتے ہیں علی ویر منافق تو صرف ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتا تھا موزز ناظرین علی ویر منافق اور اس کی بیوی ہمیرا منافقہ اور ساتھ تھی اس کا پورا سسرالی خاندان ان سب نے مل کر علی ویر کی ماں اور بہن کے ساتھ منافقت کی ہے یوٹیو پر سب سے پہلا چینل علی ویر منافق کی والدہ اور بہن کا ہے جس کا نام دیسی ویلیج فوڈ ہے جو اس نے ان سے چھین کر اپنی بیوی ہمیرا منافقہ کے نام کیا ہے اس لیے یہ علی ویر منافق ایک بے شرم بے حجا بے ایمان بے غیرت ظلیل اور گٹیہ انسان ہے ان دونوں میاں بیوی میں ہرس اور لالچ اتنا زیادہ ہے کہ اپنے لالچ کی حوص کو پورا کرنے کے لیے زیادہ دولت اکٹھی کرنے کے لالچ میں علی ویر منافق نے اپنی ماں اور بہن کے مقدس رشتوں کو روند کر رکھ دیا اپنی ماں اور بہن سے ان کا یوٹیوب چینل ڈیسی ویلیج فوڈ چھین لیا تو یہ ہے علی ویر منافق کی رن مریدی مزد ناظرین میری آپسی ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں پلیز سکپ نہ کیجئے اور میری چینل نالیج ٹاکس کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے مزد ناظرین تو آئیے سنیے تو جہاں بات ہو رہی ہے علی ویر کی رن مریدی کی اور اس کی بیوی ہمیرا منافقہ کی اس نے ان کی ماں اور بہن کا چینل دیسی ویلیج فوڈ چھین لیا اور دونوں ماں بیٹی کو پردہ سکرین سے غائب کروا دیا لیکن اس ہمیرا منافقہ کا دل ابھی بھی سیٹیسفائید نہیں تھا کیونکہ اب اسے پتا چل گیا تھا کہ علی ویر اب میری زندگی میں ایک خاند نہیں بلکہ ایک ریموٹ ہے اور پھر پورے پلیننگ کے تھرو وہ اپنے خاندان کو ایک ایک کر کے یوٹیوب پر لے آئی اس نے اپنے بھائی فیاض کو اپنے ساتھ ملایا اور فیاض بھائی کے نام سے ایک نیا چینل بنوایا پھر فیاض کے دوسرے بھائی کا چینل بنوایا پھر فیاض کے تیسرے بھائی کا چینل بنوایا پھر اس کی بیوی کا چینل بنوایا یعنی ٹرن بائی ٹرن ایک لائن بنتی چلی آگے اس طرح ہمیرا منافقہ نے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو یوٹیوب پر اکٹھا کر لیا موزیس ناظرین ہمیرا منافقہ نے سب سے پہلے اپنے بھائی فیاض کا چینل بنوایا پھر دوسرے بھائی کا پھر تیسرے بھائی کا چینل بنوایا پھر اس کی بیوی کا چینل بنوایا یعنی اس طرح ون بائی ون کر کے ہمیرا منافقہ نے اپنے ماں باپ اور بہن بائیوں کو یوٹیوب پر اکٹھا کر لیا جس میں اندر سے یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو یہ ہے ہمیرا منافقہ پینڈو مچھن کی مکاری اور چالا کی اور اس میں اس کے امام باپ بھی شامل ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ شادی سے پہلے ہی علی ویر منافقی والدہ اور بہن کا ایک چینل ہے دیسی ویلیج فوڈ یہ سب کچھ جانتے ہیں اور ان سے ملے بھی ہیں لیکن اس وقت یہ بلکل اندے بہرے اور گونگے بنے ہوئے ہیں کیا انہیں ان سب باتوں کا علم نہیں وہ سب جانتے ہیں ایسی بڑیہ عورت اور بڑے مرد کو آپ بزرگوار کہیں گے یہ تو انسانیت کے ناتے اس لفظ کے قابل ہی نہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تالہ ہے سم من بکمن امجن یہ وہ لوگ ہیں جن کی خدا تالہ بصیرت چھین لیتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے باقاعدہ ہسٹری میں کہا گیا ہے آس تین کے سام اور اسی طرح ایک اور محاورہ ہے کہ بغل یہ ہے اس خاندان کی مکاری ایاری اور چالاکیاں مزیز ناظرین میں علی ویر منافق سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ کان کھول کر سن لو اور یاد رکھو کہ ماں کی نافرمانی پر سخت ترین سزا ہے کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جو ایک بہترین لیڈر مخصن انسانیت محبوب خدا رحمت للعالمین بھی ہیں انہوں نے فرمایا کہ والدین کا نافرمان آدمی اگرچہ نماز پڑے لیکن وہ اس حالت میں مرے کہ اس کے والدین ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو اللہ تعالی اس پر شدید غزب ناک ہوگا حضور اکرم نے فرمایا کہ شبہ مراج میں میں نے کچھ لوگوں کو آگ کی شاہوں پر لٹکتے ہوئے دیکھا جس پر میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ والدین کے نافرمان ہیں کہا جاتا ہے کہ ماں کی نافرمان پر سہت ترین سزا اور آگ کا عذاب ہے تو آئیے سنیے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک قبر والے کا حال بیان فرمایا کہ قبر والے پر آگ کا عذاب ہو رہا تھا جس پر حضرت سلمان کہ اس عذاب کی کیا وجہ تھی اس پر آگ کا عذاب کیوں ہو رہا تھا جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ یہ آدمی اپنی ماں کا نافرمان تھا اس نے اپنی ماں کو زندگی میں تکلیفیں دی اور اسے گر سے نکال دیا تھا جس کی وجہ سے اس آدمی پر آگ کا عذاب ہو رہا ہے اور اس پر آگ کا یہ عذاب اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک اس کی ماں اسے معاف نہ کر دے موزز ناظرین جب میں نے علی ویر منافق اور اس کی بیوی ہمیرا منافقہ کی حرکات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیسی ویلیج فوڈ جو اس کی ماں اور بہن کا چینل ہے اس کو اپنے چینل کے تھرو ہائلائٹ کیا تو علی ویر منافق نے اپنی ماں اور بہن کی تمام ویڈیو جو دیسی ویلیج فوڈ پر اپلوڈ تھی انہیں ڈیلیٹ کر دیا یا پرائیویٹ کر دیا جس کی وجہ سے یہ اور مشکوک ہو گیا کیونکہ چور کی داڑی میں تن کا ان دونوں میاں بیوی نے اس ماں اور بیٹی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں ان کا یوٹیوب چینل چھینہ ہے ان کو گھر سے دربدر کر دیا ہے وہ کہاں پر ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں یہ ان دونوں میاں بیوی پر ایسا نہیں ہو سکتا مرزز ناظرین خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ سچ سو سال بعد بھی سچ ہوگا اس لیے کہ سانچ کو آنچ نہیں علی ویر منافق اب بھی وقت ہے سنبھل جاؤ اپنی والدہ مفترمہ اور اپنی بہن سنورہ کو لاکر اپنے چینل علی ویر یا دیسی ویلیج فوڈ سے تمام ناظرین سامین حاضرین اور عوام الناس کو متعارف کرواؤ میری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی سنت اور حدیث کے مطابق پاکیزہ زندگیاں گزارنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتی ہوں میری نیک تمنہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں اور مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سب سکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور پریس کریں تا کہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک سرو دیجئے شکریہ مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ وار